اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم قرآن پاک کا دسویں پارہ سورة توبہ کی آیت نمبر چھتی سے آیت نمبر چالیس تک ترجمہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں بارہ کی ہے اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے ان میں سے چار حرمت و عدب کے ہیں یہی درست الدین ہے تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں اور جان رکھو کہ اللہ تعالی متقیوں کے ساتھ ہے مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر کی زیادتی ہے اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں ایک سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اسی کو حرمت والے کر لیتے ہیں کہ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں تو موافقت کر لیں پھر اسے حلال بنا لیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے انہیں ان کے برے کام بھلے دکھا دیے گئے ہیں اور قوم کفار کی اللہ رہنمائی نہیں فرماتا اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کی راستے میں کوچھ کرو تو تم زمین سے لگے جاتے ہو کیا تم آخرت کے عوض دنیا کی زندگانی پر ہی ریج ریج گئے ہو سنو دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ یوں ہی سی ہے اگر تم نے کوچھ نہ کیا تو تمہیں اللہ تعالیٰ درناک سزا دے گا اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل لائے گا تم اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اگر تم ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جبکہ انہیں کافروں نے دے سے نکال دیا تھا دو میں سے دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے پاس دنیا باز پاس جناب باری نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرمایا فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں اس نے کافروں کی بات پاست کر دی اور بلند و عزیز تو اللہ کا کلمہ ہی ہے اللہ غالب ہے حکمت والا ہے صادق اللہ العظیم